بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کے جالی اٹیکس انہوں نے کروایا ہے اور کشمیر کی تحریک کو تباہ کرنے کے لیے اس کے بعد حقیقہ ٹی وی نے آپ کو جو حملہ آور انہوں نے بتایا تھا اس کے تمام ویپنز جتنے بھی اس کے پاس تھے اس کو حقیقہ ٹی وی نے ڈیکوڈ کیا تمام بتایا آپ کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ کون سا امریکہ کی کمپنی میں آتی ہے کون افغانستان کے اندر استعمال کر رہا ہے کون نیٹو کی افواج استعمال کر رہے ہیں یہ تمام ہم لوگوں نے ڈسکس کیا لیکن اب جو امپورٹنٹ انفرمیشن حقیقہ ٹی وی آپ کو دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ چیز ڈیلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے پاکستان کے میڈیا کو شرم کھانی چاہیے اور جو ہم بتا رہے ہیں وہ اپنے پوری چینل پر ہر جگہ چلا ہے تاکہ ہم انڈیا کو جواب دے سکے سب سے بہلے آپ سمجھ لیجئے سپٹمبر دس دو ہزار ستنہ کو کشمیر ٹائمز نے ایک آٹی کا لکھا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ دو ملیٹنٹ انہوں نے مار دیا ہیں اور ایک کو ارسٹ کر لیا اور جو ارسٹ کرنے والا اس کا نام انہوں نے بتایا عادل احمد ڈار یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں یہ کل پر سو خبر دے رہے تھے کہ اس نے ویڈیو جاری کر دی حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب فراڈ ہے جالی ہے اب یہ آرٹیکل یہاں پر موجود ہے ہم آپ کو اس کا لنک بھی دسکرپشن میں دیں گے اگر اس کے بعد یہ ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ ایک الگ سی بات ہے یہ بعد میں چلا جائے لیکن ہم نے ثبوت کے طور پر یہ تمام چیزیں رکھ لی اب آپ اندازہ کیجئے کہ دوہزار سترہ دس ستمبر کو کشمیر ٹائم جو انیس سو چون کے اندر کشمیر میں ویڈ بنسن نامی ایک بندہ چلا رہا تھا جو کہ ایک کٹر ہندو ہے سب اس کو جانتے ہیں اور وہ دوہزار پندرہ میں اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ بے وکوف لوگ سکرپٹ کے اندر بولی ووڈ کی طرح لکھنا ہی بھول گئے کہ کم از کم اس آرٹیکل کو انہوں نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ اللہ پاک کے کام ہوتے ہیں جب ان جیسے لوگوں کو انہوں نے پسانا ہوتا ہے اب چیز دیکھ لیجئے کہ یعنی آدل احمد ڈار کو وہی معاملہ جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا ان لوگوں نے ایکچولی ارسٹ کیا اس کو اور بعد اس سے کام لیا اور کیا کیا اس کو مار دیا یا وٹیور جو بھی کیا لیکن ان لوگوں نے سارا ڈراما کریئٹ کیا کہ جی تین سو پچاس کلو کی گاڑی میں وہ مواد لے کر ساری چیک پوسٹیں کیسے کلیئر کر گیا کسی نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا آپ ان کی پرفیشنلزم کا اندازہ کر لیجئے یہ آرٹیکل ابھی تک موجود ہے اس ویڈیو کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے بعد ذرا آپ اندازہ کر لیجئے ان کے میڈیا پر ڈسکس کیا ہو رہا ہے یہ ذرا انڈیا ٹوڈے کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہاں پر آپ نے دنیا کے امبر کبھی بھی اس سے زیادہ بھونڈا پرفیشنلزم سے ہٹ کر کام شاید ہی کبھی دیکھو یعنی انڈین جنرلز بلائے گئے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کو بلانے کے بعد سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان کے اتنے لوگ ہیں یعنی دنیا کے اندر کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ خود بتائیں کہ کبھی کو اتنے بڑا سیکرٹ آپریشن کرنا ہو بڑا آپریشن کرنا ہو تو کیا کبھی ایسا ہوتا جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ یہ چیز دکھاتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا وہ سیکرٹ میٹنگز میں یہ کبھی بھی نہیں دکھاتے اور اس کے بعد مزیدار بات دیکھئے یعنی لیفٹیننٹ جنرل لٹائر راکیش شرما وہ ادھر بیٹھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے جی جی یہ بہت اچھی آپشن ہے ہمیں تو اس طرح ہی کام کرنا چاہیے اس کے بعد ایک اور جنرل آتا ہے وہ بھی بیٹھ کر بتاتا ہے نہیں نہیں یہاں سے نہیں یہاں سے ہم جائیں گے تو وہاں سے جائیں گے یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھئے پتہ ہی نہیں ہے ان کو پرفیشنلزم کا کہ کام کیا ہوتا ہے جو انہوں نے حدف حاصل کرنا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ دیکھئے کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ تو دہشت گردی ہے وہ ہمارے فوجیوں کو مارے ہیں یعنی نو سکھ آپ اس کے اندر مارتے ہیں باقی سارے دلی تو لو کاسٹ کے لوگ آپ مارتے ہیں اور آپ الزام لگا دیتے ہیں کشمیریوں پر کشمیریوں کے بعد اتنا اگر آپ کو مارنے کا ٹائم ہوتا یا انہوں نے کرنا ہوتا تو کب سے آپ کو جہنم باصل کرتے تھے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑے لیکن یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں یہ ہے ان کے اصلیت اب اس کے بعد ذرا دیکھیں انہوں نے صدو کو جو حقیقت ٹی وی نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کپل شرما کے اوپر بہت زیادہ پریشر اس کے بعد صدو کو نکال دیا اب انڈیا کے اندر ٹرینٹس شل رہے ہیں ٹاپ کے اوپر کہ صدو کو کیابنٹ سے بھی نکالا جائے پنجاب کی کیونکہ وہ کانگریس کی جانی سے پنجاب کی کیابنٹ کے اندر منسٹر ہے اور صدو کے اوپر اتنا زیادہ اٹیک ہے اس کو غدار اس کو قتل کرنے اور کیا کچھ کرنے کی سادش ہے اس وقت وہاں نہیں ہو رہی یعنی آپ اندازہ کیجئے آپ ایک جالی بندہ پکڑتے ہیں اور ابھی تک ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ انڈین آرمی نے پکڑا اس کو اور اس کے بعد آپ نام لگا دیتے ہیں کبھی آپ اس بندے کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ہسی آئے گی نہ اس کی ڈبینگ کا جو کرنے والا اس کا ایکسنٹ پیور کشمیری ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی وائس میچ کر رہی ہے یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت اور حالت اور باتیں یہ کر رہے ہیں کبھی کنگران رناوت اٹھ رہی ہے کہ اب پاکستان کو تباہ کرنے کا وقت آگیا ہے کبھی اس کے بعد کوئی اٹھ رہا ہے کبھی کوئی اس کے بعد جب تک آپ بولی وڈ کا اثر انڈین عوام سے نہیں ہٹائیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی بولی وڈ کا اثر یہ ہو چکا ہے کہ دو سال تک پاکستان سمیت پورا بھارت ان سے پوچھتا رہا کہ آپ نے سرجیکل سٹرائک کہاں کیا ہے آپ جو وہاں پر سرجیکل سٹرائک کرنے گئے ہیں تو آپ صرف اتنا بتا دے کوئی ویڈیو کوئی ثبوت کوئی چیز ان کے پاس کچھ نہیں تھا آخی کار ان کو سمجھ جائے تو انہوں نے اڑی فلم بنا دی اور اس فلم کی اتنی پرموشن مارکٹنگ کی ہر جگہ پر اس کو بتایا جاتا رہا کہ یہ فلم ایسی ہے یہ فلم ایسی ہے اس کے بعد لوگ بھی اتنے زیادہ بے وکوف کے پچی سے پینتیس کروڑ کی فلم کو سوا دو سو کروڑ تک کی کامیابی دلوا چکے یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر لیجے کہ کس لیول کی ان کی تنکنگ ہے پرفیشنلزم کا یہ عالم ہے کہ ٹی وی پر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان پر یہاں سے اٹیک کریں گے ہم پاکستان پر یہاں سے اٹیک کریں گے ہم تو تیار ہیں اگر اتنی حمد ہے تو اس دفعہ کیمرے لے کر آنا اور پھر دنیا کو دکھانا کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے 1965 کے اندر بھی آپ لوگوں نے جم کھانا میں چائے پینی تھی آ کر اور بعد میں بچا کر لے کر گئے 1971 میں مکتی بہنی جو آج کی تحریک طالبان ہے اگر نہ کھڑی کی ہوتی تو ہمیں نقصانہ ہوتا ہمیں چوٹ ضرور لگی لیکن اس کے بعد آپ لوگ صرف خیالی پلاو ہی بناتے رہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں